اور اب وقت ہوئے ہمارے ہفتہ وار سلسلے سپورٹس رانڈ اپ کا اور میرے ساتھ سٹوری میں موجود ہیں بی بی سی اردو کے ہمارے ساتھی غزانفر حیدر غزانفر پروگرام میں خوش آمدید آج تو فوٹبول سپیشل ہے آج فوٹبولی فوٹبولی پوری سپورٹس پولٹن میں تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوئے کہ انگلیش پیمیر لیگ میں تین افریقی کھلاڑیوں نے گولڈن بوک کا اعزاز حاصل کیا ہے گولڈن بوٹ تب دیا جاتا ہے جب آپ سب سے زیادہ گول کرتے ہیں ان تینوں نے سب سے زیادہ گول کی اور یہ دن ٹائے ہو گئے گولز کی تعداد میں مصر کے محمد سلہ ہیں سینگول کے ساری امانے ہیں اور گیبون کے امریک اوبامی آنگ ہیں اچھا ویسے آخری میچ تک تو لگ رہا تھا کہ سالہ ہی جو ہے گولڈن بوٹ جیتے ہیں پھر یہ اچانک تین کیسے بن گئے آخری جو لیگ میچے چل رہے تھے اس میں آپ نے صحیح کہ بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ صرف سالہ لے جائیں گے اوبامی آنگ اور ساری امانے جو سالہ کی ہی ٹیم میں کھیلتے ہیں لیوے پول میں وہ دو دو گول پیچھے تھے لیکن انہوں نے میچ کے آخری لمحات میں دونوں نے دو دو گول سکور کیے اور اس طرح یہ ٹائے ہو گیا جو مجموعی سکور تھا اور اگر یہ کوئی دوسرے ٹارنمنٹ ہوتا اگر یہ ورلڈ کپ ہوتا یا چامپینز لیگ اس طرح ہوتا تو اس میں گول اسسٹ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے مطلب گول کرنے والی کی جو معاونت کر رہا ہوتا ہے پیچھے جو پلیئر ہوتا ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے اگر وہ کاؤنٹ ہوتے تو وہ سالہ کے ان دونوں سے زیادہ تھے تو اگر یہ چامپینز لیگ ہوتا ہے یا یہ ورلڈ کپ ہوتا تو سالہ اس میں جو ہے وہ لے جاتے ازاز اکیلے اچھا پریمیر لیگ میں بھی دیکھا گیا کہ اگر کسی ٹیم کا پلیئر اچھی پرفارمنس کرے اب اس صورت میں جو ہے سالہ نے گولڈن بوٹ جیتا ہے لیکن اس صورت میں تو دو پلیئرز نے لیورپول کے جو ہے گولڈن بوٹ جیتا ہے لیکن وہ لیگ پھر بھی نہیں جیت سکے لیگ مانسیسٹر سٹی پھر بھی جیت گیا مانسیسٹر سٹی کی کنسسٹنٹ لی لگاتار بہت اچھی کارکرتگی رہی ہے جنوری میں وہ آخری ماچ آ رہے تھے چودہ ماچز سے وہ آن بیٹن ہے اور ابھی بھی جب انہوں نے ٹائٹل جیتا ہے دوسری بار انہوں نے ٹائٹل جیتا ہے تو جو ان کے کیپٹن ایونسن کمپنی انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے اتنے نزدیک تھا لیورپول کے ہمیں ڈر تھا کہ ہم کوئی ایک بھی اگر غلطی کرتے ہیں تو لیورپول ٹائٹل لے جاتا لیکن ایسا بدقسمتی سے نہیں ہوا لیورپول کو بھی اور انتظار کرنا پڑے گا اور وہ صرف ایک پوائنٹ سے ہارے ہیں جب تک منچسٹر سٹی کے پاس اس میار کے کھلاڑی ہیں اور اس طرح کی زبردست مالی طاقت ہے تب تک میرے خیال میں مقابلہ بہت سخت رہے گا اور دوسری ٹیموں کو منچسٹر سٹی جیسی ٹیم کو ہرانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی ہم نے اس سیزن میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور مجھے امید ہے کہ مستقبل میں یہ جاری رہے گی اچھا کلوپ نے مالی طاقت کی بات کی منچسٹر سٹی کی لیکن یہی مالی طاقت ان کے لیے دورہ مشکل بن رہی ہے یہی مالی طاقت ان کے لیے مشکل بن رہی ہے اس لیے کہ یوی ایفا جو ہے یورپ میں جو گورننگ باڈی ہے فوٹبال کی ان کے فانانسل فیر پلیئر ریگلیشنز ہیں اب فانانسل فیر پلیئر ریگلیشنز میں کھلاڑیوں کی جو خرید و فرق ہوتی ہیں اس پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے یوی ایفا یوی ایفا کا الزام ہے کہ منچسٹر سٹی نے منچسٹر سٹی نے اس میں گربڑ کی ہے اس میں کچھ گربڑ کی ہے اور وہ انڈ انویسٹیکیشن ہے اگر یہ چیز پروو ہو جاتی ہے اگر ثابت ہو جاتی ہے منچسٹر سٹی پہ تو وہ آنے والی چیمپینز لیگ میں حصہ نہیں لے سکیں گے ان کو بین کر دیا جائے گا چیمپینز لیگ کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت چیمپینز لیگ اور جو یورپ کی دوسری بڑی ہے یورپا لیگ اس میں ساری انگلیش ٹیمز چھائی ہوئی ہیں یہ کیا سچویشن ہے یہ پیپ گارڈیولو نے ایک دو دن پہلے جو انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا کی سب سے ٹافیس لیگ سب سے مشکل لیگ جو ہے وہ سب سے مشکل لیگ ہے ہاں انگلیش پرمیر لیگ ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سارے جو بیس مینجرز ہیں یورپ سے وہ سارے یہاں آگئے ہیں اور سارے جو بیس کھلا رہی ہیں وہ بھی ای پی ایل میں کھل رہے ہیں تو اس لیگ میں ابھی پرفارم کرنا بہت مشکل ہے اچھا یہ صاف ظاہر ہے کیونکہ یورپا لیگ اور چیمپینز لیگ میں بھی ساری انگلیش ٹیمز ہیں غزنفر سٹوڈیو تشریف آنے کا بہت بہت شکریہ